جس سے بانڈے پورا میں کووڈ کے جو پریزنٹ ہمارے کیسز ہیں آج ہمارے پاس ایکٹیو کیسز سکس سکسٹی فور ہیں جن میں سے چار ہمارے ہسپٹل آئیسولیشن میں ہیں سکس سکسٹی ہوم آئیسولیشن میں ہیں یہ چیز جس میں دیکھی گئی ہے کہ یہ جو وائرس ہے اسے جو انفیکٹیڈ لوگ ہیں ہسپٹلائزیشن کی ابھی تک اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے ہمارا جو کنٹنجنسی پلان ہے وہ ایکٹیویٹڈ رکھا ہوا ہے اس کو ریڈی رکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو ہسپٹل بیڈز ہیں سپیشلی جو آکسیجن سپورٹڈ ہسپٹل بیڈز ہیں وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہمارا جو ڈسٹرک ہسپٹل کا آکسیجن جنریشن پلانٹ ہے وہ ڈبل کپیسٹی کا اب ہے پچھلے سال کے مقابلے پچھلے ویو کے مقابلے ہمارے پاس 300 لپیم کا دعور میں بھی ہے اس کا بھی دو بار ہم ٹیسٹ رن کر چکے ہیں اور اس کو پوری طرح سے دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس پہ اگر آکسیجن سپورٹڈ پیشنٹ رکھنے پڑتے ہیں تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور سی ایسی حاجن کا بھی جلد ہی آکسیجن جنریشن پلانٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو باقی لوجسٹکس رہتے ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے جو ہوم آئیسولیشن میں پیشنٹ ہیں ان کو دن میں دو بار کال کی جا رہی ہے اور ہمارا ہلپ لائن نمبر ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے اگر کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے جس کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی اس کو کچھ چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہمارے پاس ٹیلی اوپی ڈی بھی ہے اور وہ نورمل لوگوں کے لیے بھی اور کوویٹ پیشنٹ کے لیے بھی فنکشنل ہے جس میں جو اگر کوئی کوویٹ پیشنٹ ہے وہ دوائی کے بارے میں کسی ریجیم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو وہاں ڈاکٹرز ایویلیبل ہیں پلس جو باقی لوگ اگر اوپی ڈی کے بارے میں یا سپیسیفک جیسے ڈینٹل کیئر ہوتا ہے یا گائنیکالجیکل اگر کسی کو کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ وہاں سے لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے سائیکولوجیکل یا سائیکیارٹک کنسلٹیشن جس کو بولتے ہیں وہ بھی پرویجن وہاں پہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو کسی طرح کی کوئی انگزائیٹی یا کوئی افیر اس بیماری کے دوران فیل ہوتا ہے تو وہ اس پہ کال کر سکتے ہیں کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے لیے کی ایسنشل بنا ہوا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی جو ہماری پوزٹیویٹی ہے یا جو پوزٹیو آ رہے ہیں جب ان سے ان کا ہسٹری پوچھا جاتا ہے کونٹیکٹ ریسنگ کے دوران پوچھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کو فالو کرنے میں کوئی کمزوری رہی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو ڈیزیز کونٹیکٹ ہو جاتی ہے تو میری گزارش رہے گی سب سے کہ ماسک ضرور پہنے رہیں انیسیسری بھیڑ بھار والے علاقوں میں نہ جائیں اور سوشل ڈیسٹنسنگ سینیڈائزر ہینڈ واشنگ اور اپنی پرسنل ہائیجین کا پوری طرح خیال رکھیں تاکہ یہ بیماری آپ کو بھی نہ لگے اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی نہ ہو ویکسینیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اڈل ڈوزیز ہیں وہ ہنڈر پرسن ہو چکے ہیں بات ہمارا 15 to 18 ابھی چل رہا ہے اراؤنڈ 30% یہ پورٹل کے قورنگلی ہو گیا ہے اور اگر فیزیکلی ہم دیکھیں تو 37% کے قریب ہمارا یہ ویکسینیشن ہوا ہے بات یہ دیکھا جائے تو راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more Visit Rakipsar's Excellence Paripura, Srinagar Call on 9622-88833-9469-88833